کیسے پتا لگے گا کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں یاد رکھو کہ جب نماز انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو جب قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو جب نماز میں تمہارا دل نہیں لگ رہا تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو جب مسجد جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کے کاموں کے لئے ٹائم نہیں ہے تو یاد رکھو کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو قرآن پڑھتے ہوئے احساس نہیں ہو رہا جذبات نہیں ہیں کوئی فیلنگز نہیں ہیں تو سمجھو کہ اللہ سے دور ہو گئے اللہ کی خاطر نیک عامال کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو سمجھو اللہ سے دور ہو گئے تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے بہت دور ہو رہا ہوں تو اللہ سے دوری جو ہے جتنا زیادہ دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے لئے کیا ہوگا دنیا کی زندگی بھی مشکل ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا ذکر بھی کیا جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا یعنی جو کوئی بھی مجھے بھول جائے گا میری بات نہیں کرے گا میری بات نہیں مانے گا میری اطاعت نہیں کرے گا مجھے بھلا دے گا میرا تذکر بھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا معیشت تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے اس میں ظاہر بھی ہے اور اس میں باطن بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اللہ کو بھولو گے اللہ آپ کو بھول جائے گا جو نعمتیں وہ آپ کو دے رہا تھا ہو سکتا ہے وہ نعمتیں واپس لے لے اللہ نے مال دیا تھا ہو سکتا ہے وہ مال آپ کو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملا تھا یہ کوئی لازمی گارنٹی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسی سیچوشن بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ کبھی کسی انسان کو اپنی اطاعت کی وجہ سے دنیا بھی دے دیتا ہے یہ لازمی شرط نہیں ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دنیا کے اندر جو ساری نعمتیں ملی تھی وہ اس وجہ سے دی تھی کہ آپ نے اللہ کی اطاعت شروع کی تھی اور جو ہی آپ نے اللہ کی اطاعت چھوڑی ہو سکتا ہے اللہ وہ نعمتیں واپس لے لے اور نعمتوں کے اندر کیا ہے مال اللہ کی نعمت ہے گھر اللہ کی نعمت ہے اچھی گاڑی اللہ کی نعمت ہے اچھا لائف سٹائل اللہ کی نعمت ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ ہم نے سب حاصل کی حالانکہ ہم نے حاصل نہیں کیا ہوتا ہم نے محنت کی ہوتی ہے لیکن اس محنت کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو تم نے جو محنت کی اس کے بدلے میں میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے تو ہر چیز کے پیچھے اصل میں اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا عمر ہوتا ہے تو جب انسان اللہ کی اطاعت سے غافل ہوتا ہے تو این ممکن ہے کہ اس اطاعت سے غفلت کی وجہ سے اللہ سبحانت اللہ جو دنیا کی ظاہری نعمتیں ہیں اللہ وہ بھی واپس لے لے اللہ وہ سب واپس لے لی تو کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے اور جب نعمتوں کے عادی ہو جاتے ہیں ہم تو پھر اس عادت کی وجہ سے جب وہ چیز ہمارے سے چھن جاتی ہے تو چونکہ ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہوتے تو پھر ہم ان سیچیوشنز کو ہینڈل نہیں کر باتے پھر پینک ہوتا ہے پھر انگزائیٹی ہوتی ہے پھر پینک اٹیکس شروع جاتے ہیں ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ سارا دل اور سارا دماغ انہیں نعمتوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ان نعمتوں میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ان ساری چیزوں کی محبت اتنی زیادہ ڈیپ اور اتنی سٹرونگ ہو گئی تھی کہ جب انسان سے پھر کوئی محبوب چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس انسان کے لیے اس سیچیوشن کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوتا اسی لیے جن لوگوں کے لیے ان کا ایمان محبوب ہوتا ہے تو ان کو اس چیز سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان اگر کمزور ہو رہا ہے تو ان کو اس چیز میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر ان کے پاس سے لاکھوں روپیہ چلا جائے گا ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ دل مال کے ساتھ نہیں اٹیشٹ ہے لیکن جس کا دل اس دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اٹیشٹ ہوگا اور اللہ سے غافل ہوگا تو پھر اس انسان کو اسی چیز کے اندر تکلیف ہوگی جب اس کے پاس سے دنیا کی نعمتیں چلی جائیں گی موسیقی